اور یہ دیکھو میرے پاس کل ہی ایک کمنٹ آ رہا تھا پلو سرما جی جب شام کم باہر بیٹھے تھے کہ سیوانس کو ڈاٹو گر جائے گا ایسے ہو جائے گا لگ جائے گی تو یہ تو جو نہیں ہے مطلب اس معاملے میں سارے دن مطلب ایسے چڑھتا رہتا ہے یہ اور اس کو بہت سرو سرو گیا اندر اس کو ڈاٹا ایک دو بار تھپڑو اپڑ بھی لگائی چھوٹی موٹی لیکن اب اس کو ایکسپریئنس ہو گیا اس لئے بھائی کیا کریں کوئی بات نہیں کیا کر شکتے ہیں نکٹہ ہو گیا یا نکٹہ اب ہاتھ چلتے ہیں بارس دیکھتے ہیں باہر بارس دیکھو تو یہ دیکھو ہم تینوں بارس دیکھ میں تھا رہے ہیں جاؤ تو بھر ساتھ آرہی بابو کیا کریں گاؤں کیسے جائیں اب ایسے بدا پچھے لڈو کو پھر بیٹھا گرے گا تولے چھوٹ میں رو تولے چھوٹ میں رو تولے چھوٹ تو لیو دیکھنا ہاتھ چلائے ہاتھ چلائے گئے نہیں نہیں اٹھائے لڈو کو پھرنا اٹھائے لڈو کو پھرنا اٹھائیں تمہار پر اٹھائیں گو یہ بھائی گاؤں جانے کے لیے رو رہا ہے کیا کریں یار دھائی بجے اٹھے تھے کہ جلدی جلدی سے پہنچیں گے گاؤں لیکن کیا گھنے بار ساتھ جانے نہیں دیتی کتنی اس ٹائم آئی تھی ابھی بھی پتلی پتلی بھربوری بھربوری چلی رہی ہیں بھائی میں نے بھی دیکھو جرا پہن لی جتے باہر رکھے پومہ کی جرا جرا میرے باست پومہ والے جتے بھی پرانے ہو گئے تو ان کو ایسے رفٹ اف میں پہننا پڑے گا کیا کریں بھائی لیکن مجبوری اور برشات کے اندر کیسے جائیں بتاؤ یہ در سریمتی جی دیکھو میں کپ سے کپ کر کے اچھے سے ہاتھوں کے نیل پول نیٹ لگا کے مہندی واندی لگا کے ہاتھ میں ریپیا کسکہ بنا کر کے یہ کام ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں ہوتا بھائی ہے جو بھگوان کو منجور ہوتا ہے صحیح بات ہے نا تو یہ دیکھو بھائی ہمارے لڑڈو کو بلکل بھی وہ نہیں ہے کہ میں بہار جاؤں گئی اس کو یہی رہنا ہے ایرام سے سکون سے گھر میں یہ دیکھو چلے گئے تھے ہم بھائی اور اب ٹھہر بھی گیا دیکھو سچ میں دیکھو مون دیکھو یہ رکھی میں بھی دیکھی ہے دیکھو واپس گھر آتے پھر بھر ساتھ روک دی کلاکاری ہے ویسے سچ میں پاپا ان کا مو گہ رہے گی آپ چلو مونی ہے یہ پکا ہے یہ دو آپ کہہ رہے گو پا جی خود آپ کہہ رہے گو پا جی خود آہا روگی آرے نوکی پانچ بجے ہیں ساڑھے چھے بجے دیں گے آپ پھونجیں گا ایچے دو کام چالو نکڑو ڈیڑھ گنڈ ہم پھونچا کھون کیا موسم آیا ہے گیت گاہے ندیا لہروں میں ہے سنگم ہے ہوا دیوانی دیوانے ہوئے ہم میں نے برا گانا کی لائن شٹیک کونسی تھی لیکن میں میری مرزی سی تو چیار جوڑ جاڑ کی میرے سر تو بہتر گا دیا ہمانو اور یہاں دیکھ نیچے ٹی سریک اوپر سرٹ پہننی کم سے کمیار ماں جی کو کل کہہ دیا تھا کہ ہاں کل آئیں گے تو ماں جی آس دیکھ رہے ہوں گے بہت مطلق آئیں گے آئیں گے آئیں گے تین بار خون کر لیا لیکن کیا کریں دو بار گیسے نکل لی پھر بھی وہی آلات ہوتی ہے وہاں نکلتے ہیں نکلتے پھر بار ساتھ میں نے دیکھ گیا اور پہنا اوپر سے کہ چلی یار کوئی بات نہیں بچوں کو بچھے بٹھا لیں گے یہ دیکھو میں بھیج بھیگ گی ہوئی ہوں اتنی سی دور میں بھیگ گیا اور یہ جتر ایک اتنی بڑیا جتر میں سوچ رہا تھا ان کو دوبارہ سردیوں میں پہننے آرام سے لیکن ہی تو رکھے رکھی ٹوٹ گئے آگا ابھی تو کہتے ہیں اتنے مہنگی چیز نہیں لینے چیئے بی بی آگا ناو ایک بات ہر جوتہ دیکھو نایا دکھاؤ نکر دکھاؤ بی جی دیکھ گی اتنی سی دور میں ہم لوگ بس جاگا اتنی دور یہاں سے مطلب میں روڈ پہ تین منٹ بھی کون لگا پہ دل جا تین منٹ بھول جاؤں ہاں اور پھر باپسی ادھر سے آکے یہاں پہ پانے پوری کھلا کے بچوں کو ادھر لیا ایسی وہاں تو ابھی بھی ناراج ہو رہا وہ تو ابھی خوش نہیں ہوا اور بگوان جی کو منجور ہی نہیں تھا دیکھ مدوائی ڈالی تھی آج صبح ڈی 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 سب کے اندر اچھے سے سب پیڑوں میں ڈی 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 ڈالی تھی دودھی پانی لگا دیو تو بیسے صحیح کرو لیکن بس یہاں ہے لڈو ہے نا اس کو من نہیں ہے کہ تاہی بھی جانا کو سکون کے ساتھ رہنے چاہو ہے بس ٹھیک ہے بھئی لڈو کوئی بات نہیں بیٹھے رہو کوئی بات نہیں بیٹھے رہو ہے جو بھی جیسے بھی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی تو جی ورسات کا کہہ آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹائم کے بعد میں ابھی تک ورسات نہیں رکھی ہے دیکھ لو سیوانس کو بھوک لگی ہے ورسات ورسات کے ہاں پیڑا کی بھوک لگی ہے ورسات کے اندر باہر نہیں آنا ہے اچھتا لے کے آنا نہیں تو بیگ جائے گا تو بیمار ہو جائے گا پراتا ہی ایک گھری ہمرا کٹ ڈول رہا ووکن ووکنگ اور یہ ایک گھڑ بھوکنہ میری چھتری کا نیچے آجا کیوں بھی جے کملا کھڑی کھڑی لیرے شیوان تھوڑا سا پیڑا بچا ہے ہاں تو ایسے کہہ دیں گے میری چھتری کا نیچے آجا رینوں کیوں بھی جے کھڑی کھڑی آپا چکری میں جھولانگ اور آپا موٹر میں بیٹھانگا آپا ڈولر میں جھولانگا آپا چکری میں گھومانگا لارے چل آدھا پوڑی کھڑنی چل رہے پاگیل کھڑی لے جی آپ نے جو رہا ہے میں بھی کھڑنی چل رہے لے لیا آمد کھو لے جاؤو نا شرما جی اس طریقے سے آج ہمارے اپیوگی کام کر رہے ہیں مجھے آج ایک بہت مطلب ایک بات کی بہت خوشی ملی کی اس دنیا میں کوئی ہمارے جیسا بھی ہے مطلب کیونکہ ایک کمنٹ آیا تھا میرے پاس میں میرے کو دھیان نہیں آرہا کیونکہ میں صرف اس کوئی دیکھا نہیں اچھے سے وہ کہہ رہے کہ ہاں سرما جی سچ میں لڈو کو پال جی کو اپنے بچے کی طرح سے رکھنا چی اور ہم سچ سچ بچے مطلب من اداس ہو رہا تھا کیا پتہ ہم غلط نہیں کر لیکن کھر جب وہ کمنٹ آیا تو نہیں ہماری جیسا کوئی ہے ہم صحیح کر رہے کوئی بات نہیں آپ نے گانا سنے بھگت کے بس میں ہے بھگوان جس کی جیسی نظر وہ اسی طریقے سے اسی سوچ سے رکھو نا کوئی اس کو سیٹ سمجھتا ہے کہ وہ سامریا سیٹ سب کچھ دیتا ہے ٹھیک ہے اور میرے جیسا یہ سوچ ہے کہ اگر میں نے اس کو دودھ نہیں پھلا تو وہ بھوکھا رہے گا تین چار بار نکلے ہم تین چار بار میں وہ برچ کے کھڑا ہو گیا نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ میں نے اس کو سمجھا یار ما جیس 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 مل کے آ جائیں گی نہیں اس کا تو گوشائی ختم نہیں ہو رہا تھا پاپا کی کام ہے پاپا کے ادھر اوپر اور ادھر ہاں کوئی تو کر دیں آبی پاپا ایکسرسائز کرتا ہے نا بھوالی اچھا پاپا کی اٹ لے بہت اچھے وہ ریکھو لینی ایک اٹ لی اٹھائی جاتی تو بھائی ہم تو ایسے بندے ہیں یہ دیکھو ایک اس سائیڈ میں دن میں بنائی تھی اس سائیڈ میں آپ نہ دیکھ اور ایک بنا دی اب ادھر ایک تر پار رکھا تھا مطلب فوجیوں کا وہ ہوتا نا کیا بولتے ہیں اس کے دونوں سائیڈ میں دو چاروں سائیڈ میں ایک سائیڈ میں دیکھو ایک سائیڈ میرے ایک سائیڈ میں ایک سائیڈ میں ایک سائیڈ میں بیٹھے دو سائیڈ پتہ نہیں سائیڈ آ رہا کی باقی مجھے دار جگہ ہوگی یہ دیکھو ایک بڑا ستیر پال لائیں گے اور ایسے موسم میں باہر بیٹھنے میں بہت مجھاتا نا مجھاتا نا ایک ادھر بھی ڈالا ہے اس میں ہوا نہیں آتی اس میں آتی ہے دیکھنا یہ دو ہے اب سب آج بلکل انپڑ آج می بھی ڈوکٹر ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دیس تریقہ بتا دے کہ یہ کام کر سہی ہو جائے بیماری حقیقت ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے بہت سارے طریقوں سے میرے یار ان کو طریقہ چھوڑو نا اپنا گھر اپنا چھوٹا تھا جب سی لے گے اید بیمار ہو جائے بخار ہو رہے رات نون رائی کر دے نمک رائی اوپر چلا میں گیر صبح بخار ٹھیک حقیقت میں اوہر ایسے بہت بار ایسے ہو جاتا ہے تو یہی ہے انڈی آرت یہی ہے بھائی تو جی آج کا vlog باہر بیٹھ کر کے انجوئی کرتے ہیں مجھا کرتے ہیں اور لیٹ تک سوئیں آرام سے کیونکہ آج سٹر ڈی ہے کل سنڈے بچوں کی سکول کی چھوٹی رہے گی تو چلو ملیں گے ایک نئی vlog کے ساتھ میں تب تک سب کو بائی بائی دھنی باد